السلام علیکم ناظرین ایڈس خورخان پر خوشان دی تیرے بینڈ راما اگلے کس کا پرومو نشر کر دیا گیا ہے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حادثے کی وجہ سے میرب اور مرتسم کی آپس میں جتنے احتلافات سے وہ ختم ہو رہے ہیں اور ابھی ان دونوں کی زندگی ایک نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان دونوں کو اس طرح خوش دے کر سارے لوگ ان دونوں کو سکون سے رہنے نہیں دیں گے تو ناظرین آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ مرتسم کی حالت کا سن کر میرب باگ کر مرتسم کے پاس آتی ہے تو مرتسم کافی دکی لہجے میں اسے بولتا ہے کہ آپ تو اس طرح مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ جیسے ہم دونوں کا کوئی رشتہ تا ہی نہیں یہ سن کر میرب کافی افسردہ دکائی دے رہی ہے جبکہ مرتسم اسے کہتا ہے کہ اگر آپ چھوڑنا بھی چاہتی تھی تو ابھی واپس کیوں آئی ہو ابھی واپس چلی جاؤ جس پر میرب مزید دکی ہو جاتی ہے لیکن وہ بات کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے جبکہ ادھر رات کو مرتسم اپنا تکیہ اٹھا کر سوفے پر لیٹنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے کہ میرب آ کر اس کے ہاتھ سے تکیہ دبردستی کینچ کر اسے بولتی ہے کہ آج سے آپ بستر پر لیٹ سکتے ہو یہ سن کر مرتسم کی آنکوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں جبکہ ادھر میرب سو رہی ہوتی ہے کہ مرتسم اس کا دیدار کر رہا ہوتا ہے اتنے میں اچانک سے میرب کی آنکھ کل جاتی ہے اور وہ مرتسم کو دیکھ کر مرتسم اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہے تاکہ میرب کو پتہ نہ لگے تو ناظرین آپ لوگ کے حیال میں کیا مرتسم اور میرب کی ساری غلط فیمیاں دور ہو جائیں گی یا نہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی